بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو ماری چینل کیسے ہیں جو آپ سب لوگ امید ہے بلکل فٹ فارٹ ہوں گے اور خیر خرید سے ہوں گے تو آج ہم نے بنائی ہے کڑی پکوڑا تو بہت ہی جینوان اور اوثنٹک ریسپی ہے کڑی پکوڑا کی جو میں آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں ریسپی بہت ہی انٹرسٹیگ ہونے والی ہے ریسپی پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سپرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی یونیک سٹائل سے آج ہم نے بنائی ہے کڑی پکوڑا کی ریسپی تو چلیے مزدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پتیلہ میں نے لے رہی ہے اس میں میں ڈالوں گی ایک کپ آئل کا اور آئل کو پروپرلی ہیٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک اونین اور فرس ٹپ یہ ہے کڑی پکوڑا کی کہ اونین کو آپ نے تھوڑی دیر کے اچھے سے پکنے دینا ہے جب تک اس کا کلر تھوڑا سا چینج نہ ہو جائے مطلب کہ اونین کے اندر آپ نے کوئی بھی مسالہ بھی ایڈ نہیں کرنا جو ٹپ آپ کو کڑی پکوڑا کی ساتھ ساتھ میں شیئر کروں گی اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو آپ کی کڑی اس قدر کمال کی بنیں گی کہ آپ لوگ یاد کریں گے کہ آپ کے ساتھ کسی نے اتنی اور تھنٹی کے ریسپی کڑی پکوڑا کی شیئر کی تھی اب میں اس میں ڈالوں گی دو ٹماتر اونین کا کلر ہلکا سا چینج ہو گیا تھا اس کے اندر میں نے ڈالے ہیں دو سے تین ٹماتر اور اس کے بعد میں ایڈ کروں گی ڈیر ٹیبل سپون لیس ندر کا پیسٹ اس میں میں نے ہری میرچے ڈال کے کوٹ لیا تھا فریش جنجر گالک پیسٹ ہے اس سے بہت ہی اچھا اور کمال کا ٹیسٹ آتا ہے کڑی پکوڑا کوشش کریں کہ جب بھی کڑی پکوڑا بنائیں تو اس کے لیے فریش لیس ندر کا پیسٹ آپ پہ تیار کریں بعض لوگوں کا یہ خیار ہوتا ہے کہ کڑی پکوڑا میں پیاز اور ٹماتر کو نہ ایڈ کیا لیا کیونکہ پیاز بعد میں نظر آتی ہیں جو اچھے نہیں رکھتے لیکن کڑی پکوڑا میں پیاز اور ٹماتر کا جتنا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اگر پروپر مسالہ اس کا بنایا ہو اور بہت ہی اچھے سے اس کے گریوی تیار کی ہو تو کڑی پکوڑا کے اندر پیاز اور ٹماتر کا بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی کھمال کا ٹیسٹ آتا ہے اچھے سے مسالے کو بھوننے کے بعد ہم میں اس میں سپائسی آٹ کرتی ہوں ون ٹیبل سپون سرک میرچ پاودر ڈالا ہے میں نے ون ٹی سپون ہلدی پاودر دو ٹیبل سپون نمک کے نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے کورڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں اور اب ان مسالوں کو میں اچھے سے مکس کروں گے اور پکاؤں گے مسالہ ہمارا بہت اچھے سے بن رہا ہے اور ٹماتر بھی ابزورب ہو رہے ہیں میں اسی پوائنٹ پر اس میں ایڈ کروں گی لیمن لیمن کا پانی میں نے نکا لیا تھا اس کو میں نے ڈالا ہے اس لوگوں کیا کرتے ہیں کہ کڑی پکوڑا کے اندر املی، ٹاٹری یا کھٹاس یوز کرتے ہیں تو وہ آپ نے کبھی بھی یوز نہیں کرنا آپ کوشش کریں کہ آپ لیمن یوز کریں اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ایک کڑی پتہ میں نے لیا ہے ون ٹی سپون سابت سیرہ اور چار سے پانچ کالی مرچیں یہ اس پوائنٹ پر ایڈ کریں گے اور اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کریں گے اور پکائیں گے اچھے سے ہم نے ان کی گریوی بنانی ہے تب تک جو پیاز کا مسالہ ہے اور آئل بلکل سیپریٹ نہ ہو جائے اب آتا ہے اس میں خوشک دھنیا پاوڈر ایڈ کرنے کے باری یہ آپ نے ٹھوک کے ڈالنے ہیں کھڑی بھی کوڑا کے اندر جو ہوتے ہیں خوشک دھنیا پاوڈر یا گرم مسالہ پاوڈر کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے یہ آپ نے ایک ڈالتے وقت ذرا سی بھی کنجوسی نہیں کرنی اس کو آپ نے ٹھوک کے ڈالنے ہیں اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اب میں تھوڑا سا اس میں پانی ڈالوں گی تاکہ اچھے سے گریوی بن جائے اب جی میں نے لے لیا ہے ایک مگ بھر کے دہی کا دہی ہم نے اتنا لینا ہے اور اس میں میں نے ڈالا ہے دیڑھ مگ بیسن کا تقریبا ایک پاؤں سے زیادہ میں نے بیسن لیا ہے اور ایک مگ بھر کے میں نے لیا ہے دہی کا اب ان کو میں اچھے سے مکس کروں گی ویسک کی مدد سے یا پھر آپ ان کو جو گرائنٹر والا جگ ہوتا ہے اس میں اچھے سے تھوڑا پانی ڈال کر ان کا اچھے سے لسی بنا سکتی ہیں جس طرح سے لسی ہوتی ہے بیسن اور لسی کہتی ہیں اس کو تو میں یہاں پر ان کو اچھے سے مکس کر لوں گی جو لوگ تھوڑی کم کانٹری میں بنانا چاہتے ہیں وہ ایک کپ دہی کا لے اور ایک کپ ہی بیسن کا لے کے ان میں پانی ڈال کر ان کو اس طرح سے مکس کر لیں اور جتنی آپ نے دہی اور بیسن کی کانٹری رکھنی اسے ٹریپل آپ نے پانی ڈال کرنا ہے اب دیکھیں جو میں نے گریوی بنائی تھی اس کا مسالہ اور آئل ملکل سپرٹ ہو گیا اب جو آئل ہے وہ ہم نے نکال لینا ہے سپرٹ کسی بھی بٹن میں اور تھوڑا سا میں نے اس میں آئل اس کے اندر ہی رہنے دیا ہے اور جو میں نے دہی اور بیسن کا بنا کر رکھا تھا پیش اس کو میں نے ایڈ کر دینا ہے یہ باول جتنا میں نے اس میں ڈالا ہے اس سے ٹریپل میں اس میں ڈالوں گی پانی کا پانی ہم کڑی میں جتنا زیادہ یوز کریں گے جتنے زیادہ پانی میں کڑی پکے گی اتنا ہی کڑی کا ٹیسٹ امیزنگ آئے گا کس لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس پیسٹ کو ڈال لیتے ہیں اور تھوڑا سو پر پانی ڈالتے ہیں وہ تقریباً دس منٹ بعد ہی کڑی گڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے ان کو لگتا ہے کہ کڑی پک گی ہے لیکن وہ پکی نہیں ہوتا بیسن پکنے میں بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے اب جی میں ساتھ ساتھ پکوڑے بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے لے لیا ہے ایک کپ بیسن کا ایک کپ سے تھوڑا کم ہی بیسن میں نے لیا ہے پکوڑے بناتے وقت بیسن کی جو کونٹٹی ہے وہ تھوڑی کم رکھیں اور اس میں میں نے ڈالے ہیں دو الو ان کو میں نے بریک اس طرح سے ان کی کٹنگ کر لی ہے اور دو سے تین ہری مچیں وی بھی میں نے ڈالی ہیں آپ تھوڑا سپائس زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اسے زیادہ بھی لے سکتے ہیں ایک ٹوماتر لیا ہے چھوٹے سائز کا اس کو بریک کٹ لیا ہے اور ایک انین لیا ہے بڑے سائز کا اس کو بھی میں نے چوب کر لیا ہے یہ ساری چیزیں میں اس میں ایڈ کروں گی اور پکوڑوں میں آپ کو اگر کچھ اور پسند ہے جس طرح سے بینگن اس سے بہت امیزنگ ٹیسٹ آتا ہے پکوڑوں کا وہ بھی آپ باریک باریک کٹ کے ڈال سکتے ہیں میرے پاس ابھی اویلیبل نہیں تھا تو میں نے نہیں ڈالا آپ لوگ لازمی ایڈ کیجئے گا اب اس میں میں ڈالوں گی ڈھیڑ ساری پالک پالک سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے پکوڑوں میں یہ میں نے بھر کے ڈالی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر میں تھوڑا سا ہارا دنیا ڈالوں گی اور ون ٹی سپون ریڈ چلی پاوڑر ون ٹی سپون ٹرمیرک پاوڑر میں نے ایڈ کیا ہے اور ون ٹی سپون نمک پکوڑا میں نمک آپ اپنی کانٹیٹی کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں اور دو ٹی سپون میں نے بھر کے اس میں خوشک دنیا کی ایڈ کیا ہے میں نے پاوڑر فائن پاوڑر نہیں یوز کیا بلکہ ہلکہ ہلکہ سکتا ہے کوٹ لیا اس سے بھی بہت امیزنگ ٹیسٹ آتا ہے اور ون ٹی سپون زیرا یہ بھی میں نے پاوڑر نہیں بنایا اس کو بھی ہاتھوں کی وجہ سے مسل کر ڈالیں گے ٹیسٹ کے لئے یہ بہت ہی امیزنگ ہوتا ہے اب اس کو ہاتھوں کی وجہ سے اچھے سے ہم مکس کریں گے میں نے اس میں ابھی تک کوئی پانی نہیں ایڈ کیا اس کو ایسے ہی مکس کریں گے یہ بہت اچھے سے مکس ہو جائیں گے ضرورت پڑی تو میں اس میں دو سے تین ٹی سپون پانی کے ایڈ کروں گے اس سے زیادہ پانی نہیں ایڈ کروں گی پاکوڑوں کا جو بیٹر ہے وہ میشہ آپ تھوڑا سکت رکھا کریں نرم بیٹر سے پاکوڑے اتنے اچھے نہیں بنتے جتنے سکت بیٹر سے دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کا بیٹر بنا لیا میں نے تھوڑا سا پانی یوز کیا تو دیکھیں ساتھ ساتھ ہماری کڑی بھی پک رہی ہے اب دیکھیں کڑی میں یہ اوبال آ رہا ہے اس پوائنٹ پر ہم نے کڑی کو تھوڑا سا ملیچے نہیں گرنے دینا اس کو ہم نے مسلسل چمچ کی وجہ سے ہلاتے رہنا ہے کڑی کا اوبال بہت برا ہوتا ہے یہ ایک دفعہ گر گی تو سمجھیں سارا پتیلہ آپ کا کھالی ہو جائے گا یہ مسلسل گرتی رہے گی اس کو ہم نے بلکل بھی گرنے نہیں دینا اور اس کے اوبال کو اچھی طرح سے ہینڈل کرنا ہے اگر آپ سے ہینڈل نہیں ہو رہی تو آپ نیچے سے فلیم بند کر دیں اور اوپر سے اس کو چمچ کی وجہ سے ہلاتے رہیں میں نے اس کا فلیم بہت سنو کیا ہوا ہے اور اس کو مسلسل میں ہلا رہی ہوں تقریباً پانچ سے سات منٹ لگیں گے اس کے اوبال کو ہینڈل کرنے میں اس کے بعد یہ خود ہی پکنا شروع ہو جائے گی اس کے بعد اتنا ڈر نہیں ہوئی یہ دیکھیں اس طرح سے پکنا شروع ہو گیا پانچ سے سات منٹ بعد اب تھوڑی دیر بعد میں اس میں چمچ ہلاتے رہوں گی تاکہ یہ نیچے نہ لگے اور اس کو ہم نے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ لازمی پکانا ہے اس سے پہلے اگر اتار لیں گے تو اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں آئے گا کڑی کا مین پروسیس ہی اس کو پکانا ہوتا ہے جتنی زیادہ کڑی کی پکائی ہوئی ہوتی اتنا ہی اس کا امیزنگ ٹیسٹ آتا ہے تو پانی کو آنٹی آپ تھوڑی زیادہ رکھیں اگر آپ کو کڑی تھوڑی گاڑی ہی لگنا سٹارٹ میں شروع ہو جائے تو آپ پانی تھوڑا اور ڈال سکتی ہیں اور اس کو مزید پکائیں چلے میں پکوڑے بنانا سٹارٹ کر دی تو میں نے آئل گرم کر لیا تھا اب ایک ایک کر کے میں پکوڑے ڈال دی جاؤں گی چھوٹے سائز کے پکوڑے بنائیں گے اب بہت زیادہ بڑے بڑے پکوڑے نہیں آٹ کریں گے میں نے بیٹر جو سکت بنایا تھا اس لیے یہ زیادہ آئل کا ایبزورب نہیں کریں گے اس سے پکوڑے بہت کرسپی بھی بنیں گے اور ٹیسٹ میں تو یہ امیزنگ ہے ہی بہت ایک ایک کر کے میں سارے پکوڑوں کو ڈال دی جاؤں گی اور نیچے سے فلیم جو ہے وہ لو ٹو میڈیم ہے نائی فلیم اس کا بہت زیادہ ہائی رکھنا ہے کہ یہ بہت جلدی فرائے ہو جائیں یعنی کہ اوپر سے اس کا کلر چینج ہوگی لیکن اندر سے یہ کچھے ہوں گے بیس سن اس کا کچھے ہوگا ساتھ ہم نے کڑی کو بھی دیکھتے رہنا ہے کہ وہ نیچے نہ لگے اور اس میں چمچ کو ہلاتے رہنا ہے کڑی ہماری کافی حد تک پک چکی ہے اب بزید تھوڑی دیر ہم نے اس کو اور پکانا ہے تاکہ ٹیسٹ اچھا جائے اچھا میں نے ایک ٹیبل سپون اس میں کسوری میتھی کا ایڈ کر دیا تھا وہ میں کلپ بنانا بھول گیا وہ بھی لازمی ایڈ کریں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے پکوڑے بھی اچھے سے فرائے ہو گیا ان کا کلر دیکھیں کتنا امیزنگ ان کا کلر آگیا ہے اب ان کو ہم آہستہ سے کسی بھی سیپرٹ پلیٹ میں نکالیں گے اب دیکھیں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پکوڑے بناتے وقت ساسا جب کڑی پکری ہوتی ہے تو وہ ایڈ کر دیتے ہیں اس طرح سے آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا آپ نے پکوڑوں کو پہلے کسی سیپرٹ برتن میں نکال لینا ہے جس طرح سے پلیٹ میں میں نکال رہی ہوں پکتی ہوئی کڑی میں کبھی بھی پکوڑوں کو ایڈ نہیں کرنا کچھ لوگوں کا یہ خیار ہوتا ہے کہ وہ اس سے کڑی گاڑی ہو جاتی ہے گاڑی ہو جاتی ہے لیکن اتنا ٹیسٹ نہیں آتا جتنا پکوڑوں کو بعد میں آپ ایڈ کریں گے پھر آئے گا سارے پکوڑیں میں نے نکال دیا اور جب بچے ہوئے تو اس کا بھی میں نے فرائے کر لیا ہے دیکھیں کڑی ہماری بلکل پک چکی ہے اوئل اوپر آنا شروع ہو گیا نیچے سے فلیم کو میں نے آف کر دیا ہے تھوڑی دیر میں اس میں چمچ ہلاؤں گی تاکہ اچھے سے جو اوئل ہے وہ سارا اوپر آ جائے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ میں نے اس کو پکایا ہے اور یہ دیکھیں اوئل اوپر اچھے سے آ گیا ہے سارا اب جو پکوڑیں میں نے فرائے کیا تھے وہ ایک ایک کر کے میں اس میں ڈالوں گی کبھی بھی پلیئر جو پوری بھری ہوتی ہے وہ ایک دم سے آپ نے ایڈ نہیں کرنے اس سے پکوڑیں اندر جا کے ایک دوسری ساتھ چپک جائیں گے اور وہ اتنی اچھے نہیں رکھتے آپ نے تھوڑے تھوڑے ایک ایک کر کے ایڈ کرنا ہے اور ان کو ہلکے ہاتھوں سے آپ اس میں مکس کر لینا ہے اچھے سے گرم گرم بلتی ہوئی کڑی میں اگر آپ پکوڑیں ڈالیں گے تو وہ اندر جا کے بہت سوفٹ ہو جائیں گے اور ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے تھوڑی سی آپ نے کڑی کو تھنڈے ہونے دینا ہے اس کے بعد آپ پکوڑیں ایڈ کریں گے اور ایک ایک کر کے ایڈ کریں تاکہ وہ آپ اس میں چپکے بھی سارے پکوڑیں میں نے ایڈ کر دیا اب میں اس میں ڈالوں گی ون ٹی سپون خشک دھنیا پاورڈر اور جو آئل میں نے نکال کے رکھا تھا یہ اس کے اوپر میں لگا دوں گی اور تھوڑا سارا دھنیا اور دو سے تین ہری میٹچے میں نے کٹ لگا کر ایڈ کر دیا تو وہ مزیدار امیزنگ کڑی بلکل تیار ہے کڑی کے بہت ایتھنٹک ریسپی میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ریسپی کو آج بھی ٹرائے کریں اور پسند آئی ہو تو مجھے سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتی ہوں ایک اور نئی زبردست ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ